اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان وری ویلکم تو میری چینل اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ وہ کونسی ایسی تیرہ تبدیلیاں ہیں جو آپ اپنے شناختی کارٹ کے اندر کروا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو نہ تو کسی قسم کے کوئی ڈاکرمنٹس ریکوائیڈ ہیں اور نہ ہی کسی کی ویریفکیشن تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں سٹارٹنے سپلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سبسکرائب کے پٹن کے اوپر کلی کر کے سبسکرائب کے لیچے گا اور ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیچے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو آئے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو چلیئے سٹارٹ کر لیتے ہیں دیکھیں ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے شناختی کارٹ میں بہت ساری تبدیلیاں کروانے کی اپنی وقت کے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ضرورت پرتی رہتی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جن کے اندر آپ کو کوئی بھی ڈاکومیٹ یا ویریفکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت ساری ایسی تبدیلیاں جن کے اندر بہت ساری ریکوائرمنٹ سے نادرہ کی تو آج کے اندر ایسی چیزوں کے ہم دیکھیں گے جن کے اندر کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ ضرورت نہیں ہے یہاں پر یہ نادرہ کی افیشل ویب سائٹ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کچھ ایسی کنڈیشنز بتائیں گئے ہیں جن کے اندر آپ کسی بھی قسم کی کوئی ڈاکومیٹ کی ضرورت نہیں ہے ایڈینٹیفکیشن مارک یعنی کہ کسی بھی قسم کی آپ کو اگر آپ نے شناختی علامت اس کے اندر کوئی تبدیلی کروانی ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ڈاکومیٹ کی ریکوائر نہیں ہے اسی طرح پلیس آف برد کی جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ریکوائر نہیں ہے اور اگر آپ نے کنٹری چینج کرنی ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ ڈاکومیٹری ایویڈنس آپ کے لئے ضروری ہوگی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس طرح کنٹری آف سٹے بہت سارے جو ہے وہ دوسری کنٹریز کے اندر جا کے رہتے ہیں تو اگر اپنے کنٹری آف سٹے کے حوالے سے آپ نے چینجن کرنی ہے تو اس کے اندر کوئی ڈاکومیٹ ریکوائر نہیں ہے پرپس آف سٹے آپ اگر آپ نے چینجن کروانا ہے تو اس کے اندر آپ کروا سکتے ہیں اس کے لئے کسی بھی قسم کے کوئی ڈاکومیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پرفیشن کیا ہے اگر آپ کا پرفیشن ہے وہ اس کو آپ اپڈیٹ کروانا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی کروانا چاہ رہے ہیں یا ایڈ کروانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بلڈ گروپ کے اندر چینجنگ کروا سکتے ہیں جو بھی آپ کا بلڈ گروپ ہے کیونکہ بہت سارے کچھ ہے جن کا A بھی پوزیٹیو ہوتا ہے لیکن اگر ان کو A پوزیٹیو لگا دی تو تو پرمنٹلی ان کا A پوزیٹیو ہو جاتا ہے اس طرح سے کوئی بلڈ گروپ ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کروانی ہے تو آپ چاہے وہ دوکومنٹ کروا سکتے ہیں اپنی کالفکیشن کے اندر آپ کروا سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اس کے اندر آپ چینجنگ کروا سکتے ہیں اس کے لئے آپ سے کسی بھی قسم کے کوئی سیٹیفکیٹو کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اپنے موبائل فوم کے اندر تبدیلی کروانی ہے اس کے لئے بھی کسی قسم کے دوکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے مدر لینگویجی جو ہے آپ کی جو مادری زبان ہے وہ آپ کی کونسی ہے اس کے لئے بھی جو ہے چینجیں گزرانا چاہتے ہیں ، کوئی document کی آپ کو ضرورت ہی ہے۔ آپ اپنےاری dues کی آئلنگ کی ٹائے نہیں ہے . تو اس کے لئے بھی dokس کی ضرورت نہیں ہے ، اس تاری سے father کے اوری جن ہے ، یا mother کا اوری جن ہے .. اگر وہ بھی آپ چینج کروانا چاہتے ہیں تو اس کیلئے کی کسی قسم کی 同ہ perfection کی آپ کو ضرورت نہیں ہے . اس طرح سے آپ نے کوئی بائیو میٹرک کیا سینجیچر کے اندر کوئی تبدیلی کیا نہیں ہے ، اپنا بائیو میٹرک اپنا کسی بھی قسم کے کوئی چینجنگ ہے تو اس کے لئے بھی کسی قسم کے کار ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے جیسے ہی آپ ان میں سے کسی بھی ڈاکومنٹ کے لئے کسی بھی چینجنگ کے لئے اپلائے کریں گے تو آپ کو جو پریویس سینیسی ہے یا نائکاوب کارڈ ہے آپ کے پاس وہ آپ نے ان کو جو دینا ہے نادرہ سینٹر کو اس کو دی فیس کر کے جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے آپ کا جو شناتی کارڈ ہے اس کے اندر جو آپ کا فیس ہے اس کو پنچ کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایک سراخ ہو جاتا ہے وہ آپ کو کر کے آپ کا پرانا سین ای سی جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اندر چینجنگ کرنے کے بعد آپ کو نیا سین ای سی جو ہے وہ ایشو کر دیں گے اس موضوع سے متعلق ہے آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تینک فور واشنگ ہے اللہ حافظ